میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں السلام علیکم جماعت ششم موضو چوس گوڑے اور ہرن کی کہانی یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے ایک ہرن اور گوڑے میں بڑی دوستی تھی ایک بار کسی بات پر دونوں میں جگڑا ہوا مار پیٹ کی نحبت آگئی ہرن ہلکا پھلکا اور پھلتے لا تھا اس نے اچھل اچھل کر گوڑے کو پیٹا مار پیٹ میں گوڑے کو چوٹ آئی اس سے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا گوڑا کچھ نہ کر پایا اور ہرن مار پیٹ کر چلا گیا دبا یہاں سے چھ پرانی بہری پیٹ کات ایک دو ہاں سے چھ ارنی تی گوڑی سے ارس گریسا سا سپانویں برد توستی ایک دو ہاں سے گئی من کاتا ہے کچھ پیٹ لڑوئی مار پیٹ سپچو تیگ Pureiser шир pen گوڑا کچھ نہ کر پایا گوڑلا سا رکھنو مار پیٹ کر چلا گیا ہے ہرن گستہ جوڑے کو بہت گسہ آیا گریس آوریا گس اس نے سوچا ایم سوچ کی ہرن سے بدلہ لینا چاہے باسنیم ہرنے بدلہ ہمس لیکن بدلہ لے تو کئی سے بکت کنسی نمتے میں بدلہ ہمس بہت لکت پر ٹھمت بہت دنوں تا جنگل میں مارا مارا پھرتا رہا دبا کہ بارین دونوں سے اسی جنگل اسم نچا گا رہا ایک دن اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی دبا ایک دوہا سے پہ ایمس نظر ایک اس انسان سپیٹ جو تیر کمان لی شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا دبا تمس سر اس تیر کمان نکا سو شکار کی تلاش اسم نچا گوڑے نے پوچھا گویر منس آدمی تم جنگل میں اکیلے کیا کرتے رہتے پھر رہی ہو دمنا چکیت کن چکیت جنگل اسم کنو زنوی نچا آدمی نے جواب دیا ایم آدمین دوتن جواب ایم انسان دوتن جواب میں شکاری ہوں بس ایم سوچکر اور شکار کی تلاش میں ہوں بس ایم سکار کی تلاش اس دراموڈ گوڑے نے کہا گور منس اگر میں تمہیں کوئی شکار دکھا دوں تو کیا تم اس کو مار دوگے گوڑا اسب کو شکار ہوا جاں تکینا نس اگرا ہوا کہا تو میرا فائت ہے میرا تو کام یہی ہے شکاری نے کہا شیکر منس اب تو گوڑا خوش ہو گیا گوڑا اس کی سمجھ میں ایک ترخیب آگئی امسین ترخیب مجھے قالKO اس نے شکاری سے کہا ایم ان شکاری کیا وہ نہ سپر ہوش بگا ایم پروکون باقی و سلام